ہے کہ ہم نے کوئی فیصلے کیوں کہ ہاں یار بھائی ٹھیک ہے امریکہ کے ساتھ تعلقات آہ افغانستان کے بھی کسی حد تک ہیں عرب دنیا کے بھی ہے ہندوستان کے سب سے اچھے تعلقات ہیں آہ بنگلہ دیش کے بھی ہیں ہمارے بھی ہیں لیکن ہم کیوں ایسا کرتے ہیں کہ ہماری بیروکریسی ہو یا کچھ اور لوگ ہو ان کو اتنا فری ہنٹ دے دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہماری مرضی ہم جو مرضی یہاں پہ کرتے پھر کیونکہ ہم بے شرم لوگ ہیں ہم نے کوئی ملک بنا کے دے دیا اور ملک بننے سے پہلے فاؤنڈر آف پاکستان جو ہیں وہ امریکنز کو کہہ رہے تھے آپ ہمیں آ کے اڈاپٹ کر لیں اگر آپ نہ آئے تو ریشنز آ رہے ہیں یہ تو ہمارا حال ہے کہ امریکہ نے تین سال تک چار سال تک پاکستان کو کوئی موں نہیں لگایا ہم بار بار جا کے ڈیلیگیشن آف پرائیم نیسٹر لیاقت علی خان جنرل عیوب اور فورن سر زفرولہ یہ سارے وہاں جا کے یہی وہاں پہ رونا روتے تھے کہ ہمیں آپ اڈاپٹ کریں ہم آپ کے ہی جو انٹرسٹ ہیں میڈل اسٹ میں اور یہ ساؤتھ ایشیا میں اور ساؤتھ اسٹ ایشیا میں بھی کیونکہ اس پاکستان جو ہے وہ ادھر کو ملتا ہے ہم آپ کی خدمت کریں گے خیر انہوں نے پھر ملٹری پیکٹ کیے پاکستان کو بہت ایکنومک ایڈ دی ملٹری ایڈ دی لیکن امریکن پولیسی ہمیشہ سے i don't know if the ambassador mentioned it or not میں نے اپنی کتاب گیرزن سٹیٹ میں بڑا انڈر سکور کی ہے for american point of view the major power in south asia was always india اسی لیے جب وہ ملٹری پیکٹس بھی ہوئے تو ساتھ ساتھ instruction بھی آئیں وہ ابھی میری کتاب میں ہے کہ these arms are not to be used in a war against india especially a war that you start yourself لیکن پاکستان نے وہ بھی rules توڑے ان کے جو requirements تھی 65 war ہم نے ان کے بالکل world bank سے funding funding جو ہو رہی تھی اب amerika جیسے آپ بتا رہے ہیں یہ اس کا انہوں نے بھی ذکر کیا ہے brigadier کیا نام تھا ان کا ابو بکر اسمان مٹھا کی جو کتاب ہے وہ جو جو شاید یہ جو ہے ہماری special forces کے founder ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے protest کیا تھا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں کیونکہ american جو آتے ہیں وہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں تو یہ جو میڈم جو ہے ambassador جو یہ بتا رہی ہیں یہ بالکل درست ہے لیکن یہ ہمیں تو کبھی شرم نہیں نہ آئی وہ raymond ڈیویڈ نے ہمارے پاکستانیوں کو نکل کے لاہور میں اور کی گلیوں میں گولیاں نہیں مار دیں اور تھانے کے اندر جب وہ گیا ہے تو وہ تھانے دار کو جھاڑیں ڈال رہا تھا اور وہ بچارہ تھانے دار کیا کرے ایک american آگیا ہے اس کے سامنے وہ بول نہیں سکتا اور اس کو پھر انہوں نے بغیر کسی ٹرائل کے بلا بھی لیا نا یہ بھی آپ دیکھیں سر دیت کروائی گئی سر دیت کروائی گئی تھی pressurize کر کے اس family وہ ہی میں کہہ رہا ہوں وہ جو blood money دیا گیا تھا یہ وہ سارا stunt مجھے سب پتا ہے یہ garrison state علی کتاب میں پوری details ہیں اس کی جی 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 اور اور تو اور یہ بھی تھا کہ وہ جو ریمن ڈیویڈ تھا نام اس کا یا جو بھی ہے ریمن ڈیویس ڈیویس وہ ہاں وہ اس نے وہی میں کہہ رہا ہوں جو ہمارے اس زمانے میں شاید foreign minister تھے شاہ محمود قریشی ان کو ہٹایا گیا یہ انہوں نے protest کیا تھا so he was removed from the position of foreign minister یہ مجھے یاد ہے i hope i'm not wrong confused نہیں میں کر رہا لیکن یہ ہوا تھا کہ انہوں نے کہا تھا and i think he was removed تو یہ تو آل ہے پاکستان کا کوئی شرم حیاء نہیں آپ دیکھیں امریکہ نے آکے deep down یپ ڈاباد میں اس کو آکے نہیں گولی مار کے اور وہ سارا ختم کر دیا اس کو اس کو بن لادن تو ہماری defense کہاں تھی ان کو روکنے کے لیے بلکل کچھ بھی نہیں ہم نے کیا وہ اپنا operation کر کے چلے گئے ہیں تو یہ تو پاکستان کی معاف کرنا یہ ویسے ہے تو insult دو دفعہ American courts میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی can sell their mother for the green card. یہ ہماری reputation ہے اور یہ reputation عام آدمیوں نے نہیں بنائی یہ ہمارے یہ جو leaders leaders جو ہیں نا. سر میڈم تستیم اسلم نے باقاعدہ بولا ہے کہ یہ کس لیے یہ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اپنی families کو ویزاز دلوانے کے لیے United Nation میں کوئی اچھی job دلوانے کے لیے میں اور آپ دعویٰ نہیں کر رہی ہے کیونکہ اس وقت وہ اس seat پہ بیٹھی ہوئی تھی directly وہ دیکھ رہی تھی یہ ان کا کہنا ہے ہم اگر کہیں گے تو ہو سکتے لوگ کہیں گے کہ یہ پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب اور فخر یوسف زیدی صاحب ویسے ہی بیٹھ کے شاہد بات کریں. وہ سمیتے ہیں کہ ہم پاکستان کے پیسے پڑے ہیں کہ سر United Nation میں jobs لینے کے لیے گاڑیاں لینے کے لیے اور یہ ویزا شیزا جی گرین کارٹ کہتے ہیں اور یہ عام سر میں اور آپ تو نہیں کرتے نا. یہی لوگ کرتے ہیں. مجھے تو انہوں نے بلالیا تھا اس دفعہ میں ڈی سی میں تھا تو وہاں پہ ایٹلانٹک کاؤنسل میں تو وہاں پہ بات ہوئی تو کسی نے کہا میں نے کہا یا ریلیجن پہ جب آپ بیس کرتے ہیں نا ایک ملک تو وہ جمہوریت نہیں بن سکتا. تو کسی نے وہاں پہ کہا کہ دیکھیں نا اسرائیل is a ڈیموکرسی. میں نے کہا نا اسرائیل is not a ڈیموکرسی it's an ایتھنوکرسی. it's a ڈیموکرسی for jews. the non-jews are second rate citizens and the palestinians under occupation live as people in a prison. او میں نے دیکھا وہ سارے وہاں پہ گھر آئے ہو گیا کہ ہم نے کس کو بلا لیا ہے. تو ہمارے جیسے بندے تو جا کے وہی بات کرتے ہیں جو نا سچ ہے اور اور میڈم نے جو کہا ہے بلکل صحیح کا ہے. ہمارے کئی جو ambassador ہیں وہ شریف لوگ ہیں. ہر بندہ تو corrupt پاکستان میں نہیں ہے. سر بلکل آپ کی بات دوست ہے. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. میرے میرے کئی دوست ہیں جو CSP افسر بنے. آج تک ایک پیسہ نہیں لیا. تو نیک لوگ بھی ہیں. اپنا کام کرتے ہیں. اپنی جو نوکریے پوری کرتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں. لیکن یہ وہ لوگ نہیں ہے جو پاکستان کی سٹیٹ مچینری پہ ان کا کوئی اثر ہوتا ہے. they just do their work. جن کے پاس پاور ہے وہ اپنی ماں کو بھی بیشنے کو تیار ہیں. یہ والی بات ہے. that's the difference. جب میں نے وہ ریمند دیویس کو دیکھا تھا نا یہ کرتے ہوئے. i was so angry and ashamed sitting in Stockholm. میں نے کہا یہ کیا ملک ہے یا. وہ نکل کے گولیے مار کے اور پھر تھانے والے کو وہ اور وہ پھر وہاں سے انہوں نے release بھی کروا لیا. وہ blood money money چکر چلا آکے. exactly اور پاکستان has no respect اور شکر ہے یہ ایک ہماری senior ambassador بول رہی ہے کیونکہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی پاکستان کے خلاف بولے. it is not true. it is not true. yeah. اگر پاکستان کی کوئی بھی positive چیز ہو. i would be the first one to support it. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. سر ایسی کونسی بات ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہ واقعیدہ on camera یہ بات انہوں نے مائیڈم نے بولی ہے. انہوں نے یہ کہہ دی ہے اب ہمیں بھی ایک کانسلہ ہو گئے ہیں. بالکل صحیح ہے اور بہت اچھا ہے. اور انہوں نے یہ بات بھی کی کہ یہاں پہ نہ ایک بندہ یہ سارے کام کر سکتے اور نہ ایک بندہ یہ سارے کام روک سکتا. اور یہ بات بھی آپ نے بھی کر لی اور میں بالکل agree ہوں. ہمارے انہوں نے بھی ذکر کیا کہ ہمارے military کے اندر اس وقت بھی ایسے officers تھے کہ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کیا طریقہ ہے. واقعیدہ stand لیا لیکن لازمی سی بات ہے کیونکہ ایک system ان کا بھی تھا پھر foreign office کا بھی اسی لیے برگیڈیر ابوبکر عثمان مٹھا کو برگیڈیر ہی رکھا آگے promote نہیں کیا. اسی لیے نا کہ اس نے stand لے لیا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ. تو اس قسم کی عرکتیں پاکستان میں ہمیشہ ہوئی ہیں اور جو آگے بڑھا ہے نا برگیڈیر سے وہ وہی ہے جو ہر قسم کی qualification جو ان کے لیے ہوتی ہے وہ پوری کر کے تو آگے جاتے ہیں. not all. اس میں بھی اچھے لوگ ہیں. بلکل اچھے لوگ سر اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اچھے لوگ ہیں. اگر نہ ہوتے تو شاید پھر اس سے بھی بورا حال ہوتا لیکن اچھے لوگ بہرحال ہر دور میں تھے ہیں اور آتے رہتے ہیں. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ہمیں بھی نہیں ہے اور بہت سارے لوگ کو ہم جانتے کہ جو بڑے credible قسم کے لوگ ٹائم گزارا ہے اور واقعی میں دل مطلب لوگ دل سے ان کی عزت کرتے ہیں اور deserve کرتے ہیں کہ ان کی عزت کی جائے. سب تھوڑا سا ہم بات اکثر کرتے رہتے ہیں ابھی کچھ دن پہلے ہمارے اسلامباد میں مرگلہ ڈالاؤگز چل رہے تھے تو وہاں پہ ہمارے پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم نے ایک دوزیر بنایا ہے اسلامباد انسٹیٹیوٹ آف ریسرچ میں کہ جس میں مائنورٹیز کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں اندوستان میں لیکن ابھی میرے سامنے ایک بی بی سی کے خبر کلی ہوئی ہے وہ تھوڑا سا آپ کے سامنے میں جس بولنا چاہتا ہوں کہ آہ ہیومن رائٹس ووچ اکیوز بیجنگ آف کلوزنگ اینڈ ڈیسٹرائنگ ماسک سر اس چیز کو ہم مطلب ککرڈ is a hand picked man of the establishment جس کے متعلق بھی اپنے بات کی ہے تو مسٹر ککرڈ کی اپنی views ہیں یا جو انہیں کہا گیا ہے کہ آپ نے یہ کرنے وہ کر رہے ہیں ایک ڈوزیر بن جائے گا اچھی بات ہے چلو جو انڈیا میں بھی ان کا موقف ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے گا it's not i mean i'm not opposed to it let's see what they have to say oh yeah لیکن اس سے بڑا ڈوزیر پاکستان پر ساری دنیا میں کھلا ہوا ہے تو یہ کیا پروو کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اچھے ہیں وہ برے ہیں یہ تو نہیں نہ کہہ سکتے زیادہ زیادہ کہیں گے جتنے ہم برے ہیں دیکھو ہمارے دیسے وہ بھی برے ہیں یہ ہی ہوگا اتنے ہی کہہ سکتے ہیں نا بالکل سر کیا پروو کریں گے پاکستان مسٹر ککرڈ کو میں ہی is an interim hand picked man with no mandate from the people of پاکستان اگر وہ محل اکل مند آدمی ہوں سنے انگریزی وہ صحیح بول لیتے ہیں کیونکہ باہر کہیں رہے شاہے ہیں جی جی لیکن وہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ وہی ہیں جو اس ہمارے corrupt اور rotten system کی ایک ضروریات ہیں کہ ہر بات کو deflect کر دو باہر internal جو problem ہے ان پہ ان پہ بات ہی نہ ہو مسئلہ انہوں نے کہا ہے بلوچستان میں تو کوئی problem ہی نہیں ہے now you know and i know کہ بلوچستان میں بہت پرانے problem ہے اور جس دن وہ resolve ہو جائیں گے سب کے لیے اچھا ہے بہت اچھا ہے پاکستان کے لیے بھی اور پاکستان کی nation کے لیے بھی سر اس میں کوئی doubt نہیں ہے اور بلوچوں کے لیے بھی بچاروں کے لیے بہت بلکل سر کنن وہ تو سب سے پہلے مطلب وہ stakeholders ہیں ان کو سب سے پہلے ضرورت ہے کہ کیا جائے ہم بعد میں آتے ہیں اچھا جو سب تھوڑا سا آتے ہیں غزہ فلسطین والے ایشو پہ بہت بات ہوئی BRICS summit بھی ہوا اس کے ساتھ جو ہے چائنا میڈلیس summit بھی ہوا قطر نے بھی سنائے کہ یا جپ نے بھی بڑا رول پلے کیا ہے کیا لگتا ہے کہ اب تھوڑا سے حالات normalize ہو جائیں گے جس طرح سے ایم بی ایس نے کہا کہ جی western world جو ہے وہ اسلاح دینا بند کر دے تو اس کے اوپر امریکہ نے کہا کیا یہ بات ہم نہیں مانتے آپ کی آپ کون ہیں کہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کیا لگ رہا ہے کہ اب یہ مطلب سعودی عربیہ ورسز امریکہ اس طرح کا بھی کوئی مطلب conflict ہمیں ہو سکتا ہے in future یا نہیں یہ ٹھیک ہے یہ حالات یہیں پہ دول بیٹھ جائے گی حالات normalcy کی طرح دیکھیں جیسے میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ یہ جنگ لڑی جا رہی ہے public opinion کے حوالے سے بھی نا یعنی میڈیا کس کی بات کر رہے ہیں تو پہلے تو حماس نے جس طرح حملہ کیا اور جو خبریں آئیں کہ انہوں نے یہ civilians کو پکڑ لیا اور مار دیا اور بچے بھی مار دیا عورتیں مار دیں whether this is true or not اس پہ debate ہے لیکن civilians تو مار رہی ہیں نا جو وہاں پہ اپنا ایک کبورس میں وہ کر رہے تھے تو پہلے ہم آج کی دنیا میں بدنامی ہوئی اس وات سے western world کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب نیتن یاہو has gone beyond everything اور اس نے جو اتنی پلسطینیوں کی جانے لے لیں ہیں اپنی اس bombardment سے تو اب public city اس کے خلاف بھی دنیا میں ہے سو اسرائیل is losing the وہ کیا کہتے ہیں public opinion والی جنگ جو ہے نا western societies میں بھی بات چھوڑی ہو گئی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور آپ دیکھیں اسرائیل کے بڑے دلیر جو ہیں critic یا ان میں سے کئی لوگ ہیں گڈوان لیوی جو ہیں مشہور journalist ہیں حیرتز نیوز ویپر جو بہت پرانے ہیں اس کے علاوہ کئی اور لوگ میں دیکھتا ہوں اسرائیل میں بڑی حمت ہے جو اور نتن یاہو جو ہے وہ ایک فیشسٹ ہے he is an elected فیشسٹ elect ہو جاتے ہیں فیشسٹ ہٹلر بھی تو ہوا تھا نا جی تو وہ جو عرکتیں کر رہے ہیں وہ ظلم ہے بالکل ظلم ہے لیکن اب کیا یہ تین چار دن کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں weapon اسے کیا کہا جاتا ہے یار ایک چھوٹا سے ceasefire ہم کہہ سکتے ہیں ceasefire تو یہ بھی اس کے لیے تیار نہیں تھا تیار تو اب ہو گیا ہے جو اس کے بعد دیکھیں گے کیا ہوتا ہے پہلے exchange میں دیکھتے ہیں کیا باتیں نکلتی ہیں ٹھیک ہے کون لوگ چھوڑے جاتے ہیں کون نہیں چھوڑے جاتے اور نتن یاہو نے کہا ہے کہ نہیں یہ صرف تین دن چار دن کا ہے اس کے بعد i'll resume the war let's see if he does or he's restrained by the international pressure on him so وہ ایکسٹریم بات کر رہا ہے لیکن لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں اگر چار دن کا ceasefire ہو سکتے ہیں تو یہ چار دن سے کے بعد بھی extend ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے بالکل صحیح اور جو نتن یاہو کہہ رہا تھا نا کہ میں نے نہیں رکنا اسے رکنا پڑ رہا ہے یہ میں کہہ اوکی فائن سر بلکل اچھ سر ایم بی ایس کا رول یا پھر یو اے کوئیت یا باقی ان کنٹریز کا کیونکہ یہ پاور ہیں ان کے پاس ٹھیک ہے اکنامک پاور آپ کہہ سکتے ہیں یا تھیل ہیں ان کے پاس آئل کی پاور کہہ سکتے ہیں یا کچھ اور سر ان کے رول کو آپ اس پورے ڈسپیوٹ میں کس طرح دیکھ نہیں ظاہر ہے یہ عرب ملک ہے ان کے پاس پیسہ ہے سارا کچھ ہے تو امریکنز میڈل ایسٹ میں اپنی ایکسٹینشن سمگتے ہیں اسرائیل کو اربوں کو وہ کبھی پوری اتنا ٹرسٹ نہیں کرتے اس کی وجہ ہے کہ عربوں کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہے نا یہ سارا جو ہوا ہے تو ایک عرب اپنین بھی تو ہے سعودی ریبیا کی لیکن وہاں کے پبلک اپنین کو بھی انہیں زین میں تو رکھنا پڑتا ہے نا وہاں کے حکمرانوں کو تو اب جو سعودی کا اور اسرائیل کا ایک ہو رہا تھا سمجھوتا ابراہیمک کانٹریکٹ یا وہ کیا تھا ہاں جی وہ تھوڑا سا i think it has been slow down or slow down restrained جب تک ایک concrete دیکھیں ابھی پچھلے دنوں امریکہ کے بڑے مشہور economist ہیں جیفری سکس وہ بھی بای دو وے he's a jew لیکن یہ وہ یہودی ہیں جن کا ضمیر جو ہے وہ بہت زندہ ہے اور وہ انصاف کی بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ security council کو یہ فیصلہ دے دینا چاہیے